نمازکار دوستوں بات کرتے ہیں ایسے سی جی ایل میں جو پیپر آیا ہمارا نو مارچ کو سیکنڈ شفٹ میں میت کھا اس کے کچھ کیشن ہم نے کلکٹ کیے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے آپ ایک بار چیک کر لینا دیکھو یہاں کہا گیا اس کیشن میں ایک کیشن اس پرکار سے ہے اس میں کہا گیا کہ ان کے جو اینگل سے ان کو آپ اسینڈنگ اوڈر اسینڈنگ کا مطلب اگر ہندی مادم کے ویدیارتی ہیں تو آپ آرو ہی سمجھ سکتے ہیں آرو ہی کرم میں آپ کو ان کو ارینج کرنا تھا چھوٹے سے بڑا تو اب مجھے ایک چیز بتاؤ آپ کی پڑیوی چیز ہے کہ جتنی چھوٹی بجا ہوگی اس کے سامنے اتنا ہی چھوٹا انگل بنے گا جتنی بڑی بجا ہوگی اس کے سامنے اتنا ہی بڑا انگل بنے گا سات سب سے چھوٹا ہے تو ایک نمبر پر کون بی بنے گا پھر آٹ ہے تو دو نمبر پر اے بنے گا اور پھر نو ہے تو یہاں تین نمبر تو میں کہہ سکتا ہوں پہلے ایک نمبر پھر دو نمبر پھر تین نمبر مطلب بی سب سے چھوٹا بی سے بڑا اے اور اے سے بڑا سی یہ ہمارا کنڈیشن رہے گی ٹھیک ہے یہ آنسر آنا چیئے تھا نیکسٹ کیوشن پر چلتے ہیں اگلا کیوشن کیا کہہ رہا ہے اگلا کیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ دو دو وستویں ہیں جن کا کل ملا کر سی پی دے رکھا ہے کل ملا کر سی پی کتنا دے رکھا ہے تین سو روپے تین سو روپے آپ کو دے رکھا ہے اب کیا بولا گیا ہے ایک کو تو بیس پرشنٹ کے پروفٹ پر بیچ رہا ہے اور دوسری کو بیچ رہا ہے دس پرشنٹ کے لوز پر بیس پرشنٹ کے پروفٹ اور دس پرشنٹ کے لوز پر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں دھیان دینا اور اوورال لاب ہوا نہ ہانی ہوئی تو پرتیک کا سی پی بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ آپ تیلیگیشن سے کر سکتے ہو ایک آئٹم ہے ایک بی ہے چلو انہی کے نیچے لکھ لیتے ہیں اپن ان کے نیچے ایک کے نیچے بیس پرشنٹ پروفٹ اور یہ دس پرشنٹ کا لوز تو اسے مائنس میں رکھ دو اور بیچ میں جیرو رکھ دو اگر انہیں اپن سبسٹریکٹ کریں گے تو یہاں بیس آئے گا اور یہاں کیا آئے گا دس اس کا مطلب ان کا ریشیو ون ریشیو کیا آگیا تو دونوں کا کل دو اور ایک کتنا ہو گیا تین تین کا مطلب سوال میں وستو تین سو کی تو ایک کا مطلب سو تو یہ وستو تو سو روپے کی ہے اور دوسرے والے وستو دو سو روپے کی ہے ایسا آپ کر سکتے ہو یا پھر ایسا کر دو کہ بھی پروفٹ اور لوز کو برابر کر دو اس کا مطلب ایک کا کتنا کہہ سکتے ہیں اپن پروفٹ پرشنٹ اگر بولیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک کا بیس پرشنٹ ایک بٹے پانچ برابر ہے کتنا بی کا ایک بٹے دس ٹھیک ہے بی کا ایک بٹے دس تو پانچ سے اسے کاٹیں گے دو دو ادھر ملٹیپلائی ہوگا تو دو اے برابر کیا ہو جائے گا بی تو بولو ایک بھی ہو جائے گا تو اے وستو ایک روپے کی اور بی وستو دو روپے کی یہاں ریشو لکھ سکتا ہوں میں اے اور بی کا ایک انوپاد دو تو بولو تین کا مطلب تین سو تو ایک روپے والی تو سو کی ہے اور دو روپے والی دو سو کی ہے ایسا آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو اور دو سو آنسر آ جائے گا اپنا نیکسٹ کیوشن پہ چلتا ہوں نیکسٹ کیوشن کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ سمجھنا ہے ایک بار ایک سکن نیکسٹ کیوشن کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ ایسا کیوشن دیکھو ہر شفٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسے کیوشن میں واسطم میں کیا کرتے ہیں وہ سننا واسطم میں ایسے کیوشن میں میں یہاں لکھ رہا ہوں فورمولا کہ یہاں جو RQ ہیں RQ گناہ R P RQ گناہ R P برابر ہوگا R T گناہ R S یہ ہوگا ہمارے پاس اسی ایسے کو دھیان رکھیں مطلب RQ گناہ R P برابر R T گناہ R S تو ان کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں کیسے لکھیں گے ہم دیکھنا گیارہ پوئنٹ دو گناہ ہم پورا ہے چودہ پوئنٹ دو ٹھیک ہے برابر یہاں کہہ سکتے ہیں 12.8 یہ ہے R T کامان اور گناہ آگے والی کو کیا کہہ رہا ہے X تو اس کو 12.8 plus X کہہ سکتے ہیں 12.8 یہاں سائٹ میں لکھتے ہیں 12.8 اور plus میں لکھتے ہیں plus اپنے کہہ سکتے ہیں کیا X تو ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ملٹیپلائی کرو گے تو جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کا آنسر ہو جائے گا next پہ چلتے ہیں next question میں کیا کہہ رہا ہے 5 cortex اور اس کا مان تو مجھے ایک چیز بتاؤ آپ cortex کی ویلیو کیا کہہ سکتے ہو 3 بٹے 5 تو اس کا مطلب یہ تو ہو گیا آدھار اور یہ ہو گیا لمب تو آپ تربج بنا سکتے ہو آدھار تو ہے 3 لمب ہے 5 تو 3 5 4 کا ٹریپلائیٹ آپ یہاں سے ویلیو اٹھا کے یہاں پٹ کر دو یا پھر ایسا کرو نا کہ بھی کوٹ کیا ہوتا ہے کوس بٹے سائن ہوتا ہے کوس بٹے سائن تو کوس کی ویلیو تو 3 پٹ کر دو اور سائن کی ویلیو پانچ پٹ کر دو یہ پٹ کرتے ہیں آپ کانسر آ جائے گا ٹھیک ہے next question پہ چلتے ہیں next question کیا ہے ہمارے پاس دیکھ کوئی question اس پرکار سے آئے کہ ABC کا یہ پچھلی شپٹ میں بھی آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی آپ کو ریشیو چیئے ABC کا تو آپ ان سے کٹنے والی ویلیو مان لو تو 8 2 سے کٹنے والی ویلیو آٹی ہوگی کچھ نہیں ہے تو ایک ہے ایک کے پاس تو جب ایک کا باغ دیں گے تو ایک کا مان آ جائے گا جب دو کا باغ دیں گے تو انوپات چار اور جب آٹ کا باغ دیں گے تو ایک آٹ چار ایک ہمارا آنسر ہوگا ٹھیک ہے next question پہ چلتے ہیں next question کیا کہنا چاہ رہا ہے the volume of two spares دو گولوں کے آئتنوں کا انوپات ایک سو پچیس اور چونسٹ ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ گولے کا جو آئتن ہوگا سننا میری بات گولے کا جو بھی آئتن ہوگا وہ کس انوپات میں ہوگا آئتن کا ستر ہوتا ہے چار بٹے تین پائی آر کیوب تو چار بٹے تین پائی تو کومن ہوتا ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں ایک بار چار بٹے تین پائی آر کیوب تو مجھے ایک بات بتاؤ چار بٹے تین پائی تو کومن کونسٹینٹ ہوگیا یہ تو اس کی ویلیو ہوگئی آر پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کا گھنمول لے لو تو میں ان کا ریڈیس کا ریشو بتا سکتا ہوں ترن دیکھتے ہی کہ آر ون اور آر ٹو کا جو انوپات آئے گا وہ اس کا گھنمول ایک سو پچیس کا گھنمول کیا ہوگا پانچ اور چوسٹ کا کیا ہوگا چار اب مجھے ایک چیز بتاؤ ریڈیس کا سم دے رکھا ہے چھتیس اور میرے انو سار سم کریں گے تو پانچ اور چھار نو تو بولو نو کا مطلب کتنا دے رکھا ہے چھتیس نو کا مطلب چھتیس تو ایک کا مطلب کیا ہوگیا چار ایک چار کے برابر تو پانچوں کے بیس اور یہاں چار چوک سولہ کیا پوچھا ہے میرے سے سرفیس ایریہ بتاؤ پہلے گولے کا تو پہلا گولہ اگر سرفیس ایریہ گولے کا ہوتا ہے فور پائی آر سکوئر تو مجھے ایک بات بتاؤ آر کی ویلیو بیس نہیں رکھ سکتے آر ون کی ویلیو کیا ہے بیس تو یہ بیس رکھ دیں گے تو پہلے گولے کا اچھتر فلا جائے گا ٹھیک ہے سول کر سکتے ہو میں exact last final answer آپ کو نہیں بتاؤ رہا ٹھیک ہے یہ ہمارا last question ہے ایک question اور ملا مجھے ratio دے رکھا ہے ایک تربج کے کونوں کا کوئی تربج ہے ماللو اس پرکار سے اور اس کے کونوں کا ratio دے رکھا ہے جیسے ماللو یہ 7 ہے یہ 8 ہے اور یہ 9 ہے اس پرکار سے آپ کو دے رکھا آگے کیا پوچھا گیا ہے وہ سننا میری بات find the difference between the largest and the smallest تو میں واپس بنا رہا ہوں ایک بار largest اور smallest یہاں لکھ رہا ہے 7 انوپات 8 انوپات 9 اگر سب سے چھوٹا سات سب سے وٹ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے دونوں کا انتر کیا ہے 2 لیکن تربج کے تینوں کونوں کا یوگ 180 ہوتا ہے تو 8 اور 7 15 15 اور 9 کتنا ہو گیا 24 24 کا مطلب کیا دے رکھا ہے 180 تو آپ یہاں پر کٹ سکتے ہو کس سے 2 کا مطلب بتائیں تو 12 سے کٹ دیں گے 12 کا 2 گنا کا مطلب کیا ہو گیا 15 15 ڈگری ہمارا آنسر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیوشن تھی آپ کے لئے ہم نے اکٹھے کیے ان سے آپ کو ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ have a nice time